اسلام علیکم and welcome again to my youtube چینل آج ہم excretory system of men کے حوالے سے discussion کریں گے urinary system of men بھی آپ لوگ اس کو بولتے ہیں اور میں نے ویسے class 12 کی biology شروع کی ہے یہ والا جو play list ہے اس میں میں national book foundation کا جو course ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے solve کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو تم نیل میں بھی نظر آ گیا ہوگا اور ایک سریٹری سسٹم آف مین تو خیر آسان سا ٹاپک ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لئے ضروری ہیں باقی اسی ٹاپک کے اندر میں کڈنی کا سٹرکچر بھی ڈسکس کروں گا اور جو نفران کا سٹرکچر ہے وہ پھر آگے جا کے ڈسکس کریں گے ہم ویسے کڈنی کا سٹرکچر آپ لوگ پڑھ تو چکے ہیں لیکن اس میں توڑا سا پرابلم ابھی بھی ہے لائک آپ لوگوں کو صحیح سے نہیں پتا کچھ چیز ہوگا تو کوشش کر لے اس کو آپ لوگ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ سو دیکھتے ہیں میں نے ایک سریٹری سسٹم آف مین کے بارے میں کیا لکھا ہے پہلا پوائنٹ میں نے نوٹ کیا ہے کہ this system is also called a urinary system ہمارا جو ایک سریٹری سسٹم ہے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے urinary system بھی اس کو نام دیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ ابھی ڈسکس کریں گے کہ اس سسٹم کے اندر کیا بن رہا ہوتا ہے urine بن رہا ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اس urinary system کے parts کون کون سے ہے تو آپ لوگ بولنگے کہ اس کا پہلا جو part ہے وہ ہے kidneys دوسرا آپ لوگ ڈسکس کریں گے urator تیسرا آپ لوگ ڈسکس کریں گے urinary bladder fourth آپ لوگ ڈسکس کریں گے urator یا دوسرے الفاظ میں آپ لوگ بولنگے کہ two kidneys ہے two آپ لوگ ڈسکس کریں گے urator ہے ایک آپ لوگ بولنگے urinary bladder ہے اور دو ایک آپ لوگ ڈسکس کریں گے کہ یہ urator ہوتا ہے یہ اس کے parts ہے جو کہ آپ لوگ کو یاد ہونے چاہیے کہ کتنا نمبر ہوتا ہے and so on میں نے ڈسکس کیا ہے کہ kidneys are bean shaped organs located on both sides of the vertebral column kidneys کے بارے میں detail میں ہم discussion کریں گے لیکن فلحال میں نے صرف اور صرف جو introductory point دیا ہے آپ لوگ کو وہ یہی ہے کہ یہ bean shaped organs ہوتے ہیں اور vertebral column کے دونوں sides پہ موجود ہوتے ہیں ہم اس کو detail میں ڈسکس کریں گے کچھ نہ کچھ حد تک یہ ribs کے اندر بھی آتے ہیں they are located between twelve thoracic and third lumber vertebrae support and movement والے chapter آپ لوگ آگے جا کے ڈسکس کریں گے تو اس میں پڑھیں گے آپ لوگ کہ ہمارے جو vertebris ہوتے ہیں اس کو ہم different parts میں divide کرتے ہیں thoracic vertebrae وہ ہوتے ہیں جو chest cavity میں آتے ہیں lumber vertebrae وہ ہوتے ہیں جو ہمارے abdominal cavity کے اندر موجود ہوتے ہیں تو میں یہ ڈسکس کر لوں گا آپ لوگ اس کو سمجھ لیں گے کوئی problem نہیں ہوگا they are responsible for blood filtration kidneys تو خیر میرے خیال میں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی confusion اس میں نہیں ہوگی kidneys کا function filtration of blood ہوتا ہے blood کے اندر جتنا بھی waste material ہوتا ہے especially urea کو کیا کرنا ہوتا ہے excrete کرنا ہوتا ہے although صرف اور صرف یہ excretion نہیں کرتے بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر وہ سارے کام نہیں ڈسکس کرنے so kidneys پہ ہم نے چونکہ بہت لمبی discussion کرنی ہے تو اس وجہ سے یہاں والی بات کو ختم کر دیتے ہیں اور ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ ureter کیا ہوتا ہے urinary bladder کیا ہوتا ہے اور uretera کیا ہوتا ہے so پہلا میں نے heading لکھا ہے ureter اس کے حوالے سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ it is funnel shaped tubular argon ایک تو آپ لوگ بولنگ یہ funnel shaped ہے tube like structure ہوتا ہے funnel اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ اس کا جو earlier part ہوتا ہے وہ wider ہوتا ہے اور نیچے والا part آپ لوگ ابھی آگے جا کے discuss کریں گے کہ وہ کیا ہوگا وہ narrow ہو جائے گا so start میں یہ wider ہوگا اور بعد میں narrow ہوگا اور کہاں سے emerge ہوتا ہے renal pelvis سے میں ڈائیگرام میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا renal pelvis kidney کے اندر ایک area ہے it is 25 cm long and extend downwards towards urinary bladder یہ urinary bladder کے ساتھ جا کے نیچے attach ہو جاتا ہے میں ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا اور اس کا length کتنا ہوتا ہے 25 cm ہوتا ہے کبھی paper میں آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی اچھی بات ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جائے تو اور ایک scale اپنے سامنے رکھ لے اگر جب بھی میں measurements وغیرہ بتاتا ہوں تو scale کو دیکھ لے خود اندازہ ہو جائے گے کہ 25 cm کتنا ہوتا ہے it is responsible for the transport of urine from kidney to urinary bladder کام یہ کیا کرتا ہے یہ urine کو pick کرتا ہے اور kidney سے اور urinary bladder کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے دو kidneys ہے تو دو urator ہوں گے urinary bladder کے حوالے سے دو چار باتیں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے میں نے لکھا ہے it is hollow distensible muscular organ hollow ہوتا ہے distensible ہوتا ہے mean کہ یہ contract اور relax ہوتا ہے اور یہ muscle سے بنا ہوتا ہے urinary bladder آپ لوگ بولیں گے کہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے muscle سے بنا ہوتا ہے its shape and size depends upon amount of urine in it ظاہری سی بات ہے کہ اگر زیادہ amount of urine urinary bladder کے اندر ہوگا تو اس کا shape open ہو جائے گا wider ہو جائے گا اور اگر small amount موجود ہوگا تو یہ small size کا ہمیں نظر آئے گا urinary bladder is located in pelvic cavity pelvic cavity ہم بولتے ہیں جو pelvic girdle ہوتا ہے جو hip bone ہوتے ہیں hip bones کے بیچ میں یہ موجود ہوتا ہے خالی space میں یا gap میں موجود ہوتا ہے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ it is responsible for storage of urine temporarily یہ کیا کرتا ہے یہ urine کو store کرتا ہے temporary duration کے لئے long duration کے لئے نہیں بلکہ short duration کے لئے ان کا کام ہوتا ہے urine کو کیا کرنا store کرنا children cannot control the muscle of urinary bladder that is why they are unable to control urination آپ لوگ دیکھ لیں جو young children ہوتے ہیں نا وہ urine کو control نہیں کر سکتے urination کو control نہیں کر سکتے اس اس وجہ سے کیونکہ urinary bladder کے جو muscles ہوتے ہیں وہ وہاں پر involuntary ہوتے ہیں time کے ساتھ ساتھ جب ہماری age بلتی جاتی ہے تو adults میں آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ یہ muscles voluntary ہو جاتے ہیں اور urination کے پروسس کو ہم خود بخود control کرنا شروع کر دیتے ہیں اگے بلتے ہیں اور next part کے بارے میں discussion کرتے ہیں that is urethra پھر diagram دیکھتے ہیں urethra کے بارے میں لکھا ہے کہ it is tube that carry urine outside the body آپ بولیں گے کہ یہ کس purpose کے لیے use ہوتا ہے excretion کے لیے use ہوتا ہے اس کی مدد سے urine body کے باہر جا رہا ہوتا ہے note کیا ہے کہ its length is longer in male relative to female آپ لوگ reproductive system chapter آگے جا کے discuss کریں گے longer length urethra کا کیوں ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اور اس chapter میں میں اس point کا دوبارہ بھی ذکر کروں گا سو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہونا چاہیے یہ آپ لوگ diagram دیکھ رہے ہیں diagram کے اندر آپ کو پورے کا پورے urinary system دکھایا ہے diagram ڈرا کرنا بہت زیادہ آسان ہے کوئی problem اس میں نہیں ہوگا اس کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دو kidneys ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں یہ دو ureter ہے یہ بھی down world جا رہا ہے اور یہ بھی down world جا رہا ہے ساتھ میں یہ ایک سیک لائک structure آپ کو نظر آ رہا ہے یہ urinary bladder ہے اور یہ ایک جو part آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ uretera ہے kidney جب آپ لوگ ڈرا کرتے ہیں تو اس چیز کا آپ لوگ خیال رکھیں گے کہ دونوں kidneys کا جو location ہے وہ exactly same نہیں ہوتا میں ویسے آگے آپ لوگوں کے ساتھ discuss بھی کر لوں گا لیکن جو آپ لوگ left kidney بناتے ہیں وہ توڑا سا کیا کریں گے اوپر کی طرف بنا دیں گے اور جو right kidney ہوگا وہ توڑا سا نیچے کی طرف بنا دیں گے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بھی diagram آپ لوگ بناتے ہیں تو آپ کا جو right ہوگا وہ left بن جائے گا اور جو آپ کا left ہوگا وہ right بن جائے گا کیونکہ یہ بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھ لئے یہ دو kidneys ہے میں نے یہ والا توڑا سا اوپر بنانے کی کوشش کی ہے یہ اس کے پاس یہاں پر emerge ہو رہا ہے ادھر سے ureter اور ureter یہاں پر آ رہا ہے یہ اس میں urinary bladder میں اور urinary bladder سے uretera سو میرے خیال میں کہ اس میں کوئی problem نہیں ہونی چاہیے اگر اس میں کوئی confusion ہے تو مجھے comments میں آپ لوگ بتائیں گے kidney structure discuss کرتے ہیں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اگر میری online classes آپ لوگوں نے لینی ہیں zoom app پہ live classes ہوتی ہے جس میں آپ لوگ discussion بھی کر سکتے ہیں اپنے class fellows کے ساتھ questions وغیرہ اور میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جو problem ہو اور باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے وہ paired classes ہوں گے سو یہاں پر میں آگے ڈسکس کر لیتا ہوں چونکہ kidney کا structure بھی حسان ہے تو میں اسی lecture میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں سو میں نے آگے لکھا ہے structure of human kidney اس میں کیا ہوتا ہے اور کون سے parts ہوتے ہیں again i repeat کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں آتی سو سب سے پہلا point میں نے kidney کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں تو یہ small reddish brown bean shaped organs ہوتے ہیں ایک تو morphology کے حوالے سے بات آگئی ہے کہ ہمارے kidneys جو ہے وہ red brown in color ہوتے ہیں اور bean shaped ہوتے ہیں خیر یہ تو سب کو پتا ہے they are located on dorsal side of the body dorsal side کا مطلب ہوتا ہے back side of the body on both sides of the vertebral column یہاں پر اگر میں vertebral column ڈرا کر دیتا ہوں تو اس کے اس side پہ بھی bean shaped structure ہوتا ہے اور اس side پہ بھی آپ لوگ ڈسکس کریں گے کہ bean shaped structure ہوتا ہے each kidney is 10 cm long تھوڑی در پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنے سامنے ایک scale رکھے جب میں آپ لوگوں کو کوئی number بتاتا ہوں تو scale کو دیکھ لیا کرے lecture pass کر کے تو آپ لوگوں کو خود بہت یاد ہو جائے گا جو آپ کے پاس ابھی ball point ہے یہ میرے خیال میں 10 cm سے کافی بہت زیادہ ہے تو آپ کا جو ball point ہے اس کے تقریباً توڑا سا small size کا kidney ہوتا ہے 10 cm scale دیکھیں گے تو ابھی idea ہو جائے گا آپ لوگوں کو they are responsible for the filtration of blood یہ تو خیر میں نے پچھلے lecture میں بھی بتایا کہ kidney صرف اور صرف filtration of blood نہیں کرتے osmo regulation بھی کرتے ہیں blood cells بھی produce کرنے میں help کرتے ہیں blood pressure بھی maintain کرتے ہیں and so on php maintain کرتے ہیں and so on وہ ہم خیرے کہیں اور discuss کر لیں گے کہ kidney اس نے سارے functions کون کون سے کر رہے ہیں next میں نے نوٹ کیا ہے کہ there does not contain pen receptors آگے یہ والا point ہمارے کام آ جائے گا کہ kidney کے اندر کوئی pen receptors نہیں ہوتے pen receptors نہ ہونے کی وجہ سے kidney stone جب بنتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بن رہا ہوتا ہے میں نے لکھا ہے کہ kidneys are enclosed by fibrous connective tissue layer called fibrous capsule اندر کی طرف آپ لوگ بولیں گے کہ pen receptors نہیں ہوتے لیکن ہمارے kidney کے around ایک connective tissue کا layer ہوتا ہے جس کو ہم fibrous capsule بولتے ہیں تو اگر inside the kidney problem ہو تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا لیکن outside the kidney problem ہو تو ہمیں پتہ چلے گا اسی وجہ سے کیونکہ fibrous capsule is rich in pen receptors میں بھی ڈائیگرام میں دکھا دوں گا اگر kidney کو outside سے hit کیا جائے تو اس میں pen ہوگا کیونکہ fibrous capsule کے اندر بہت سارے pen receptors موجود ہوتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ one side of kidney contains small depression called renal hiles یا hilem hiles یا hilem بائو لفظ کافی زیادہ اس میں آئے گا بائو میں یہ والا لفظ seed میں بھی جو depression ہوتا ہے اس کو بھی hiles یا hilem بولتے ہیں lungs میں بھی جو depression ہوتا ہے اس کو بھی hiles یا hilem بولتے ہیں اور kidney کے اندر بھی جو small depression ہوتا ہے اس کو بھی ہم hiles یا hilem بولتے ہیں کافی ساری جگہوں میں آپ لوگ ڈسکس کریں گے hilem acts is entrance point for blood vessel, nerves and ureter blood vessel ادھر enter ہوتے ہیں اور exact ہوتے ہیں nerves enter ہوتے ہیں اور exact ہوتے ہیں ureter یہاں سے emerge ہو رہا ہوتا ہے hilem والے پوائنٹ پہ جب آپ لوگ lungs میں پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ hiles یا hilem میں کیا ہوتا ہے یہ انٹر ہو رہا ہوتا ہے جو bronchi ہے اور blood vessels ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں آگے میں نے نوٹ کیا ہے کہ they are responsible for excretion صرف اور صرف یہ kidney کا وہ function random بتا رہا ہوں کہ excretion بھی کرتے ہیں osmo regulation بھی کرتے ہیں blood pressure بھی maintain کرتے ہیں red blood cells کا production بھی یہ control کرتے ہیں pH کو بھی maintain کرتے ہیں یہ kidney کے بہت سارے functions ہیں آپ لوگ بعد میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب آپ لوگوں کا انشاءاللہ یم بی بیس میڈمیشن ہوگا اس کو ڈیٹیل میں آپ لوگ وہاں پر پڑھیں گے ایک ایک part کے یہ کیسے blood cells production کرتا ہے blood pressure والے control کرنے کا بہت famous فینامینا ہے تو وہ آپ لوگ وہاں پر ڈیٹیل میں پڑھیں گے kidney contains 20% blood of the body every time چونکہ ہر وقت blood کو filter کرنا چاہیے ہمارے blood کا بہت large portion آپ سمجھے کہ وہ ہر وقت kidney کے اندر اس وجہ سے ہوتا کہ ہر وقت وہ clean ہوتا رہے صاف ہوتا رہے یہ تو خیر simple سی باتیں ہیں introductory باتیں میں نے ڈسکس کی ہے یہ point میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ribs نے توڑا بہت اس کو کیا کیا ہوتا ہے protect کیا ہوتا ہے آخری والا جو rib ہوتا ہے جس کو ہم floating rib بولتے ہیں اس کا ڈائیگرام میں خیرے آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا so اس کے اس کے اس کو somehow جو ہے وہ protection تو نہیں کہہ سکتے وہ اس کو damage بھی کر سکتا ہے sometimes اور یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ right kidney is slightly below and left kidney slightly above reason میں نے وہاں پر نہیں بتایا آپ لوگوں کو کہ اگر ان کے اس left kidney توڑا سا اوپر ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ بولے اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر liver ہوتا ہے تو liver کو space provide کرنے کے لئے آپ لوگ بولیں گے کہ left kidney توڑا سا نیچے کی طرف ہوتا ہے اور یہ تو خیر سب کو بتا ہے کہ kidney کے functional units کیا ہے نیفران ہے جو کہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ساری باتوں کو گولی ماری اگر یاد ہو گئے یا نہیں ہو گئے ہمارا important جو اس میں portion ہے وہ اس کا structure ہے تو اس کے structure کو دیکھ لے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ویسے یہاں پر میں نے internet سے پکچر اٹھایا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ ڈائیگرام بنانا چاہے تو آپ لوگ بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ ایسے ایک c shape structure بنائیں گے c shape structure کو آپ لوگ convert کر دیں گے کس چیز میں g shape structure میں convert کر دیں گے اور ادھر سے آپ لوگ ایک tube like structure emerge کر دیں گے اس tube like structure کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس کو ہم ureter بولتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی بہت بڑا مشکل ڈائیگرام نہیں ہے یہ ڈائیگرام میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کر لیتا ہوں سو سب سے پہلا پوائنٹ ڈائیگرام کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے ویسے لیبلنگ تھوڑی سی animation ادھر در ہو گئی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو آپ لوگ structure دیکھ رہے ہیں triangular structure دیکھ رہے ہیں اس triangular structure کو ہم renal pyramid بولتے ہیں میں سارے جلدی جلدی سے یہ show کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو confusion نہ ہو پھر میں سمجھا دیتا ہوں سو یہ سارے parts کو ہم کیا بولتے ہیں یہ pyramid like structure اس کو ہم بولتے ہیں renal pyramid اس کو اصل میں pyramid اس پہ جیسے بولتے ہیں کیونکہ جب اس کا 3 dimensional structure یہ تو cross section میں آپ کو triangle نظر آ رہا ہے نا تو جب آپ اس کو کیا کریں گے جب آپ اس کو 3D structure میں دیکھیں گے تو باقاعدہ یہ pyramid ہی ہوتے ہیں ان pyramids کے یہ جو ends ہیں ان ends کو ہم renal papillie بولتے ہیں کیا بولتے ہیں renal papillie تھوڑی در پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ڈسکس کیا کہ kidney کے around connective tissue کا ایک لیئر موجود ہوتا ہے یہ والا that is rich in pen receptor اور connective tissue کے لیئر کو جو کہ outside located ہوتا ہے اس area کو ہم کیا نام دیتے ہیں اس area کو ہم fibrous capsule نام دیتے ہیں تو دیکھو میں نے یہاں پر کیا لکھا ہے یہ fibrous capsule ہے تو یہاں پر آپ لوگ connective tissue کا لیئر جو ہے وہ add کر دیں next point میں نے ابھی آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ kidney کے اندر یہاں پر ایک depression ہوتا ہے یہ جو آپ لوگ خالی space دیکھ رہے ہیں نا یہ پورے کا پورا اس depression کو ہم نام دیتے ہیں renal hiles یا hilem اور اسی renal hiles یا hilem کا جو function ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سے یہ دیکھ لو یہ ایک emerge ہو رہا ہے tube like structure اور اس tube like structure کو ہم ureter بولتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو ابھی ذکر بھی کیا کہ جو ureter ہے وہ funnel shape structure ہے اس کا مطلب anterior part اس کا کافی سارا wide ہوتا ہے اور باقی آپ لوگ دیکھ لیں نیچے یہاں پر کافی سارا نیرو ہوتا ہے so ureter یہ والا part ہے next point آپ لوگ نوٹ کریں گے کہ جو ہمارے kidneys ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جو triangular structure جن کو آپ لوگوں نے pyramids نام دیا اس کے اندر والا جو area ہے جتنا بھی آپ کو خالی area نظر آ رہا ہے اس خالی area کو ہم بولتے ہیں renal pyramids اور جو آپ لوگوں کو یہ والا region نظر آ رہا ہے باہر کی طرف یہ باہر white area آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اور مزے کی بات یہ ہے یہ area بھی یہ area بھی یہ سارے کا سارا بھی یہ والا area بھی ان سارے outside area کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں renal cortex اس کو ہم renal cortex بولتے ہیں اوکے دو باتیں جس کی آپ لوگوں کو اکثر سمجھ نہیں آتی یہ ureter یہاں سے ہٹا دے سارے کا سارا تو space کو ہم کیا بولتے ہیں renal sinus ہم اس کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں renal sinus ہم اس کو بولتے ہیں لیکن ureter کا یہ جو larger portion آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس portion کو ہم renal pelvis بولتے ہیں آپ بولے کہ اس area میں سارے کا سارا urine کیا ہو جائے گا collect ہو جائے گا نوٹ کریں گے آپ لوگ کہ یہ جو آپ لوگ kidney کے اندر ایسے lines دیکھ رہے ہیں striated appearance یہ اصل میں سارے کے سارے کیا ہیں نیفرانس ہمیں نظر آ رہے ہیں اور نیفران کا ڈیٹیل structure میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس کی tension آپ لوگ نہ لے next جو lecture ہے اس کے اندر آپ لوگ دیکھ لے تو خیر آسان ہے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کچھ کچھ سمجھا جائے although زیادہ تو میں نے چیزیں نہیں سمجھائی ہاں یہ بات اس structure کو ہم minor calices بولتے ہیں یا minor calices بولتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور بعد میں یہ major calices بنا دیتے ہیں ڈراغ کرتا تو اس سے بہتر تھا لیکن چلو میں نے diagram already add کر دیا تھا تو وہی سمجھانا پڑا although میں بناتا تو کچھ زیادہ points اس میں ہو جاتے لیکن چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی اگر میری online classes لینی ہے تو اس میں بھی مجھے بتا دیں کمنٹس میں وہ بھی لے اور friends کے ساتھ بھی share کر لے family members کو بھی بتائیں subscribe share ضرور کر لے کمنٹس میں مجھے کوئی feedback دینا ہے تو وہ آپ لوگ دے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے next video lecture آپ لوگ دیکھ لیں goodbye اللہ حافظ